نمسکار ایک اور حیران کر دینے والی خوار جو کہ مدی پردیس کے ساگر سے آرہی ہے جہاں پر ایک مہیلہ کے ساتھ ٹی ٹی نے گلت کام کیا اسے اپنے کورٹر میں لے جا کر اور ایف آئی آر کا یہ دہنس دکھا کر اس کے پاس ڈکٹنا ہونے کی وجہ سے یہ گھٹنا کو انجام دیا ہے اور اس نے اپنے کورٹر پر لے جا کر مہیلہ کے ساتھ گلت کام کیا اکھر کار کیا ہے پورا ماملہ اس کورٹ کے بارے میں دیں گے آپ کو شمپون جائن کر بستار سے پہلی بار آپ اس چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دراصل پولیس نے بتایا کہ مہیلہ اور اس کا پتی سنیوار کو گناہ سے ساگر کیلئے چاہ رہی تھے ساگر کے مکرونیا میں مہیلہ کا مائکہ ہے انہیں بھاگلپور ایکسپریس سے اپنے گھر مائکے جانا تھا وہ سام قریب ساڑھے چار بجے گناہ اسٹیشن پر پہنچے پتھنی کو ٹرین میں بیٹھا کر پتھی ٹکٹ لینے کے لئے چلا گیا تھا پیچھے سے ٹرین وہاں سے نکل جاتی ہے پتھی اسٹیشن پر ہی رہ جاتا ہے مہیلہ قریب سوہ آٹھ بجے اپنے اسٹیشن ساگر پر پہنچتی ہے پلیٹ نمبر ایک پر اترتے ہی ایک ڈیوٹی پر کارے کرتے ٹیٹی راجلال مینہ نے مہیلہ سے ٹکٹ مانگا مہیلہ نے ٹکٹ نہیں ہونے اور پتھی کے گناہ اسٹیشن پر چھوٹ جانے کی بات راجلال مینہ کو بتائی تھی لیکن اسے پر اس نے وشواس بلکل بھی نہیں کیا وہ ٹکٹ پتھی کے پاس ہی ہے اس پر ٹیٹی بولا کہ تمہارا چالان کھٹے گا میرے ساتھ بڑے صاحب کے پاس سلو اور انہوں نے ایف آئی آر ہوگی نہیں تو ایف آئی آر ہوگی اس کا ڈر اس مہیلہ کو بد دکھایا اس کے بعد ٹیٹی کے ساتھ مہیلہ چلے جاتی ہے اور ٹیٹی اسے پنچسیل پینٹرل پم کے سامنے اپنے ریلوے سٹیشن کے جو کواٹر ہیں ریلوے کے وہاں پر لے جاتا ہے کمرے میں مہیلہ کے ساتھ گلت کام کرتا ہے قرب دو گھنٹے تک گلت کام کرنے کے بعد مہیلہ کو جانے دیتا ہے گھٹنا کے دوسرے دن ریویوار کو مہیلہ اپنے پتی کے ساتھ کینٹ تھانے پہنچ کر اس کی سکایت کرتی ہے سکایت پر پولیس نے آروفی ٹیٹی کو اقلاب کیس درج کر لیا ہے کینٹ تھانا پر بہریک گورک تیوارین بتائے کہ مہیلہ کے سکایت پر جیرو یہاں پر دوسکرم کیس درج کیا ہے کیس ڈائری جی آر پی کو بھیج دی گئی ہے آروفی کو گرپتار کر جی آر پی کو سوم دیا گیا ہے آگے کی جانچ جی آر پی کرے گی دیتے رہیں گے تازے خبریں بنے رہیے ایس ٹانٹی فور نیوز کے ساتھ دیتے رہے